نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے صحابہ کی باتیں انہیں لگیں تو آپ نے فرمایا نعم الرجل خوریم لولا طول جمت ہی و اسبال ازاری خوریم بڑا اچھا آدمی ہے خوریم اصدی لیکن اس میں دو غلطیاں ہیں اگر اس کے بال کندوں سے زیادہ لمبے نہ نہ ہو اور اس کی شلوار ٹکھنوں سے نیچے نہ ہو تو خوریم بڑا یظیم آدمی ہے مجلس میں خوریم موجود نہیں ہے نبوت کی زبان اس کی عظمت کا چرچہ کر رہے ہیں اور اس کی دو غلطیوں کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اٹھنے والا ایک اٹھا اور خوریم کے محلے میں پہنچ گیا خوریم پتہ ہے آج پیغمبر علیہ السلام نے تیرے بارے میں کیا ویو دیا ہے کیا کہا ہے کہاں نبوت کی زبان حرکت میں آئی کہاں خوریم بڑا اچھا آدمی ہے صرف دو خامیاں اس میں ہیں کہ اس کے بال کندوں سے بھی زیادہ لمبے عورتوں جیسے ہیں اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے صحیح مسلم کی روایت قابعہ کے رب کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب ایک مرتبہ یہ خبر سنی کہ پیغمبر علیہ السلام کہے خوریم اچھا ہے لیکن یہ اس میں غلطی ہے فوراں اپنے کاپ کو گھر میں لے کر گئے کاپنے کے لیے کینچی نہیں ملی حدیث میں آتا ہے چھوری کے ساتھ اپنے بالوں کو کاٹ دیا اپنی شلوار کو کاٹ دیا اور ساری زندگی کبھی مدینے کے اندر نہیں دیکھا گیا تھا کہ خوریم کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جائے یا اس کے بال کندوں سے زیادہ ہو جائے نہیں ایک فرمان سننے پر اپنے لباس کو درست کر لیا اپنے بالوں کو درست کر لیا صرف ایک فرمان ڈائریکٹ نہیں سنا تھا پنچانے والے نے پنچایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس کو ترپایا اور کہا خوریم ان کی محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ جب ان کا پیغام تجھے مل جائے تو پھر دیر نہ کرنا سوچتے نہ رہنا وقت نہ لگانا یہ نہ کہنا کر اسا بس آپ دعا کریں کر اسا بس آپ دعا کریں ہم بس کوشش کرتے آپ دعا کریں نہیں فوراں کینچی کاٹنے کے لیے نہیں ملی تو وہ اپنی چھوری کے ساتھ کتنی مشکل سے بالوں کو کاٹا ہوگا اور اپنی شلوار کو کاٹ کر کہہ دیا آج کے بعد خوریم کی نہ شلوار نیچے آئے گی اور نہ اس کے بال اس کے کندوں سے نیچے جائیں گے یہ محبت ہے یہ پیار ہے محبت ہے